ہاگلپور میں گنگا نے کہر برپایا ہے آپ کو بتا دیں کہ گنگا کے دباؤں میں رنگ باندھ دھست ہو گیا قریب چھے گاؤں میں بھاڑکا پانی داخل ہو گیا فصلیں ڈوب گئی عالم یہ ہے کہ آس پاس کے گاؤں کو خالی کروانا پڑا ہے اسطحانی آروپ لگا رہے ہیں کہ کٹاو روکنے کے نام پر جو پیسے خرچ ہوئے اس کا صحیح جگہ پر استعمال نہیں ہوا یعنی آروپ برشتہ چار کے لگ رہے ہیں گنگا کا دباؤں نہیں جھیل پایا رنگ باندھ سو دوسو میتر کے دوری پر کٹ گیا باندھ کٹاؤں کے کام پر اٹھ رہے ہیں سوال باندھ دھست گاؤں جل مگن کون زمیدار 2008 میں کروڑوں کی لاغت سے اس باندھ کا نرمان دیا پھر چار سال پہلے کٹاو روکنے کے نام پر کروڑوں بہا دیا لیکن نتیجہ کیا نکلا وہ آپ کے سامنے ہے بھاگلپور کا رنگ باندھ دھست ہو چکا ہے گاموں میں گنگا کا پانی پھیل گیا ہے بھاگل میں دو سو میتر پر آسپائی پھلٹ کنٹرول کا اوپیس بنا ہوا ہے وہاں پچیس پچاس پدہ دھکاری روز آتے ہیں جاتے ہیں وہاں کیمپ لگا ہوا ہے لیکن سو دو سو میتر کے دوڑی پر کٹ گیا رنگ باندھ کے دھست ہونے سے اسماعیلپور اور گھوپالپور پرکھن کے کئی گاؤں ڈوب گئے جو پھسے ہیں ان کا ریسکیو کیا جا رہا ہے جس طریقے سے باندھ ٹوٹا ہے اس سے لوگوں کا گصہ ساتھویں آسمان پر ہے آروپ برشتہ چار کے لگائے جا رہے ہیں منگل بار کو باندھ کے دو سو فٹ کا حصہ دھست ہو گیا اس کے کارن دو پرکھن کے کئی گاؤں میں بار کا پانی داخل ہو گیا بار سے قریب دس ہزار لوگ پروحایت ہوئے ہیں یہاں سو سے زیادہ لوگوں کے گھر بہ گئے مستانیہ لوگوں نے دعوا کیا ہے کہ پندرہ کروڑ کے لاغت سے کٹاؤ روڈ ہی کام ہوا تھا گرامینوں نے ویبھاگ پر لاپرواہی کاروپ لگایا ہے لگاتار تین چار سال سے اس پر کام چل رہا تھا پھر بھی کٹ جانا یہ تو دروہاگ پورن ہے قریب دو سو فٹ سے زیادہ کٹا ہوا تھا ہم لوگ تو ادھر چلے گئے تھے دیکھنے دو سو فٹ سے زیادہ ہے اور ایک بھیک سب کے گھڑوں میں پانی آیا تو بہت زیادہ چھتی لوگوں کو بھی ہوا ہے سب سے پہلے ایسپار ڈیمیج ہوا اس کو بچانے کا پریاس کیا گیا لیکن نہیں بچا پائے باندھ میں بریچ ہو گیا ہے پانی کا فیلاغ ہوا ہے ہم لوگوں نے ایک گاؤں کو ایفیکت بھی کیا ہے اور ہم لوگ آگے کے تیاری سارا کر رہے ہیں ادھر حالات دگڑنے کی خبر ملی تو جلد سنسادھن منتری نے ایک تیم کو حالات کا جائزہ لینے کیلئے بھیجا ہم لوگوں نے بیبھاگ کی طرف سے جو بریچ کا اسٹھل ہے جو چھتگرست ہوا ہے باندھ اس کا دونوں کنارہ جو ہے دونوں طرف سے اس کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے ہم لوگوں نے یود دستر پر کام شروع کر دیا ہے وہاں پہ میٹیریل پہنچ گیا ہے فیلحال رنگ باندھ کے کٹاؤ کو روکنے کا کام کیا جا رہا ہے بگڑے حالات کو سمالنے کی کوششیں شروع ہو گئی ہیں ہشوانی ہشوانی